سب سے پہلے ہم یوٹیوب کو اوپن کریں گے اور پھر نیچے ایک پلس کا سمبل نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور شارٹ کے آپشن پر جائیں گے وہاں پر جا کے کوئی ایک شارٹ ریل کو سیلیکٹ کریں گے ہم نے جیسے کہ اس ویڈیو میں کی اور اس کے بعد ہم دن کر دیں گے دن کرنے کے بعد اوپر ہمیں لکھا ہوا نظر آئے گا ایڈ ساؤنڈ اس آپشن کو ہم لوگ کلک کریں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ آپ کے پاس نشید وغیرہ آئیں گ جیسے اس ویڈیو میں کوئی ایک نشید ہم لوگ ابھی سیلیکٹ کریں گے اور وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے پاس ساؤنڈ کو سیف کر سکتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ جتنے بھی ساؤنڈ ہیں ان کو آپ صرف ریلز میں یوز کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آتے ہیں یہ شارٹ کے لیے آپ یوز کریں گے تو آپ پہ کوئی کوپی رائٹ سٹرائک نہیں آئے گا ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب ہم لوگ ساؤنڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو اوریجنل ویڈیو کا ساؤنڈ بند ہو جاتا ہے اس کو ہم نے اگر اوپن کرنا ہو تو کیسے کریں گے رائٹ سائٹ پر ٹاپ کارنر پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس بٹن کو دبایا اور یہاں سے ہم نے اوریجنل ساؤنڈ کو ہنڈر پرسن کر لیا تاکہ جو ویڈیو کا اوریجنل ساؤنڈ ہے وہ آئے اگر ہم ایڈ ساؤنڈ والے کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بیک گراؤنڈ میں چلے تو ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ہم ویڈیو میں ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ رائٹ سائٹ پر ایک ٹاپ پر آ رہا ہوتا ہے ٹیکس کا آپشن تو اس پر جب ہم کلک کریں تو ہم ٹیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکس کا ہم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر بھی چینج ہو سکتا ہے یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے جی اس وقت ییلو سیلیکٹڈ تھا تو اس لیے ییلو آ رہا ہے آپ وائڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ریڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے ویڈیو میں کسی بھی جگہ فٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں پر یہ لکھائے ٹیکس کی ٹائمنگ بھی ہم لوگ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے یہ ویڈیو میں چلے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے سکوئیز کر کے تھوڑی دیر کے لیے کر لیا کہ یہ ویڈیو کے جسٹ اتنے سٹارٹ کے پارٹ میں ہے آپ لوگ بھی یہ سیلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں ریکوائرمنٹ لگتی ہے تو اس کے بعد آپ نے نیکس کے آپشن کو دبا دینا ہے جب ہم نیکس کریں گے تو یوں انٹرفیس آئے گا اب ہم تھم نیل خود بھی سیلیک کر سکتے ہیں اوپر ہم نے وہ جو پینسل کی شیپ تھی اس کو سیلیک کیا اور ہم نے اپنی مرضی سے یہ ویڈیو سے تھم نیل سیلیک کر لیا اس کے بعد ہم لوگ لوکیشن سیلیک کریں گے جی جیسے میں نے لکھ دیا یہ مارکی کا ایڈریس لکھ دیا تو وہ مجھے مل گئی کہ یہ والی جگہ ہے اسے سیلیک کر لیا اب ہم آتے ہیں ٹائٹل کے اوپر کہ ویڈیو کا ٹائٹل کیا دن ہے جس چیز سے ریلیٹڈ آپ کی ویڈیو ہے آپ نے ٹائٹل بھی اسی ریگارڈنگ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے فیلو تھے ان کا ولیمہ تھا تو ٹائٹل بھی اسی ریگارڈنگ دیا ہے ہم لوگ آڈینس بھی سیلیک کر سکتے ہیں جس ٹائپ کی آپ کی ویڈیو ہوگی اسی ریگارڈنگ آپ کی آڈینس ہوگی اس کے بعد ویزیبلیٹی میں ہم نے آپشن دیکھا کہ پبلک لکھا ہوا ہے ہم اس کو سلیک کریں گے تو ہم ویڈیو کو شیڈیول بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم اپلوڈ ہو لیکن ہم نے اس ویڈیو کو نہیں کیا یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا اب ہم اپلوڈ شوٹ کر دیں گے جب اپلوڈ شوٹ کر دیں گے تو پھر نیچے آپ کے سامنے یوں آنا شروع ہو جائے گا اپلوڈنگ ٹو یور ویڈیو سی ویڈیو اب ہم نے اس پر کلک کیا یہ اب اپلوڈنگ لکھا آ رہا ہے کچھ ہی سیکنڈز میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی یہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے اگر اچھا انٹرنیٹ لگا ہے تو ویڈیو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتی جیسے یہ دیکھ لیں یہ کوئی ہم نے اتنی فاسٹ بھی نہیں کی ویڈیو لیکن یہ بس جلدی جلدی سے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کرنا ہے اور کانٹینٹ کے آپشن پر جانے کانٹینٹ کے آپشن پر جانے کے بعد ہم نے شوٹس کے آپشن پر جانے اور ہم نے یہ جو تین ڈاٹ ہیں اوپر والی شوٹس کو سلک کر کے ایڈیٹ کے آپشن پر چلے گے وہاں پر جانے کے بعد نیچے ٹیکس کا آپشن تھا وہاں پر گئے اور کٹیگری جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے کیونکہ ویڈیو ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے کٹیگری سلک کی اس کے بعد ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹیگز دیں گے یہ ٹیگز اس ریگارڈنگ دینے ہے جس ریگارڈنگ آپ کی ویڈیو ہے یاد رکھئے کہ جو کٹیگری ہے آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے سلک کرنی ہے جس ریگارڈنگ آپ کی ویڈیو ہوگی جب ہم یہ کام کر لیں گے تو سیمپل سا سین ہے ہم سیٹنگ کریں گے اور اوکے ہو جائے گا ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئے تھے کہ ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکرپشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم لوگ ویڈیو کے ریگارڈنگ ڈسکرائب کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ چیز کسی چینل کو بھی مینشن کر سکتے ہیں اگر کسی چینل کے ریگارڈنگ کوئی ویڈیو ہے تو آپ اسے مینشن بھی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے بتایا جائے کہ کیسے ایک یوٹیوب چینل پر شارٹ کو ہم لوگ موبائل کی مدد سے بہترین سیٹنگ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ان سیٹنگز کو یوز کیجئے گا لیکن جاتے جاتے دو سے چار مشورے بھی دیتا جاؤں گا کانٹینٹ ٹائٹل ویڈیو کی کوالٹی یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اور اس کی ایسی او آج کی یہ جو ویڈیو بتائی ہے اس میں ایک طرح سے آپ کو ایسی او بھی بتائی گئی ہے تو کوشش کیجئے گا انشاءاللہ بہتر ریزلٹ آئے گا